مائگرین کی وجوہاتیں کیا ہوتی ہیں اور ہمارے برین کے اندر نیرو ٹرس میٹرز ان کا کیا ریلیشن ہے ہمارے مائگرین کے ساتھ جسے ہم آدھے سر کا دھر بھی کہتے ہیں یا درد شکیقہ بھی کہتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم اس کی جو روٹ کاز ہے اس کو کس طرح ڈیس کر سکتے ہیں اور جو پیشنڈ ہے وہ کس طرح شہیاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیل یومی کلینک سے بڑا بات سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے مائگرین کے بارے میں مائگرین درد شکیقہ آدھے سر کا درد جس لی جو ہے دنیا کو پریشان کیا ہوئے آج اس پر ہم لائٹ نوٹ پر بات کریں گے مائگرین جو ہے وہ ایک ایسا دھڑکندار درد ہے جو بہت شہدد کے ساتھ آتا ہے اور عام طور پر جو ہے وہ سر کے ایک طرف ہوگا رائٹ سائیڈ ہو سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ متلی الٹی روشنی اور آواز سے جو ہے وہ سنسٹیوٹی جو ہے وہ اس کا بڑھ جانا جو ہے وہ شامل ہو گیا اس کا جو حملہ ہے وہ کئی گھنٹوں سے لے کے کئی دنوں تک جو ہے وہ رہتا ہے کچھ لوگوں میں جو سردر سے پہلے جو ہے وہ وارننگ جو سیمٹمز ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں جسے ہم اورا کہتے ہیں اور طلب ہے کہ اوراکین انکلوڈ ویجوال ڈسٹرگنس سچ از فلیشز آف لائٹ اور بلائنڈ سپورٹس اور اس کے علاوہ چہر ہے کہ ایک یا دونوں طرف جو ہے وہ ٹنگلنگ ہوتی ہے سویاں سے چکتی ہیں یا ٹانگوں اور بازووں میں جو ہے وہ ٹنگلنگ ہو سکتی ہے اور بولنے میں جو ہے وہ دکت محسوس ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیمٹمز کیا ہیں مائگرین کے مائگرین کی جو علمات ہیں وہ فور سٹیجز پر مشتمل ہوتی ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ پروڈروم اور اس کے بعد اورا ہے پھر اٹیک ہے اور پھر پوسٹروم ہے نمبر ون پروڈروم مائگرین سے ایک یا دو دن پہلے آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ کچھ تبیلیاں محسوس ہوں گی جو کہ اس کی وارننگ جو ہے سائن ہے کہ یہ آگے چل کے جو ہے وہ مائگرین جو ہے وہ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کانسٹی پیشن ہو سکتی ہے موڈ چینجز ہو سکتے ہیں فوڈ کی جو ہے وہ کریونگ ہو سکتی ہے نیکسٹیفنس ہو سکتی ہے انکریز تھرسٹ انڈ ہیورینیشن ہو سکتی ہے اور فرکوینٹ جو ہے وہ یوننگ جیسے جمعیہ جو ہے وہ بندہ زیادہ لیتا ہے تو یہ پروڈروم جو ہے اس کی سیمٹمز ہیں سیکنڈ جو ہے وہ اورا ہے اور کچھ لوگوں میں جو اورا ہے وہ مائگرین سے پہلے یا مائگرین کی درمیان میں ہو سکتا ہے اورا کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جو اسوی نظامیں اس سے ہے کیونکہ اس کی علامات جو ہیں وہ ریورسبل ہوتی ہیں آئیس رستہ بڑھتی ہیں اور چند ہی منٹوں میں ملے بیس سلے کے ساٹھ منٹ تک جو ہے وہ رہتی ہیں اور ویجیل فنانا جو ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت سری شیپس برائٹ سپارٹس اور جو ملے بھی کی جو فلیشز ہیں ملے جماکی سے جو ہے اس کی نظروں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ویجن لاس ہو سکتا ہے اور پنز اینڈ نیڈل سنسیشن جیسے وہ ٹنگلنگ ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آتھوں میں یا پاؤں میں سویں جبنے کا حساس ہو جاتا ہے اور بولنے میں جو ہے وہ ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے اور مطلب ہے کہ کانوں میں جو ہے وہ آوازیں آ سکتی ہیں یا میزک کی جو آوازیں ہوتے ہیں نمبر تین اٹیک اب مائگرین جو ہے وہ اٹیک کے دوران اس کی جو علمات ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سر کے ایک یا دونوں جانب جو ہے وہ درد ہوگا اور یہ دھڑکندار درد ہوگا لائٹ اور ساؤن سے جو ہے وہ سنسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھار سمیل اور جو ٹچ کی سنسٹیوٹی وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور نمبر فور جو ہے نازی اور رومیٹنگ ہوگا اس کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں پاؤس ٹروم کی اس میں یہ ہے کہ میگرین کی اٹیک کے بعد مریض کو جو ہے وہ ڈرین قسم کی جو ہے فیلنگ ہوتی ہیں یعنی وہ مسرور اور مدہوش جو ہے وہ ہو جاتا ہے کنفیوز دیتا ہے اور اچانک سے سر کو ہلانا حرکت دینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اور پھر سے جو ہے اس کے اندر جو ہے درد پیدا ہونے شروع کرتا ہے اگر ہم کازز آف میگرین کی اگر بات کریں کہ ابھی تک جو میگرین ہے اس کی جو مین کاز ہے وہ تو پوری طرح جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے لیکن جو جنیٹیکل مطلب ہے کہ ایشوز اور انوارمنٹل فیکٹرز جو ہیں ان کو اس کی وجہ مان لیا گیا ہے اور ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ برین سٹیم کے اندر جو ہے وہ کی طبیلی ہو جاتی ہے اور اس کا نرز جو ٹریجیمیل نرز جو ہے اس کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر میگرین جو ہے وہ کاز ہوتا ہے اور برین کے اندر جو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور جو کیمیکلز ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ مطلب ان کو جو بیلنس ہے وہ ڈسٹر ہو جائے جیسے سیروٹرنین ہے جو کے نظام ہمارے جو اسوی نظام ہے اس میں ہونے والے دردوں کو جو ہے وہ رگلیٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپورٹ ہیں اور ریسرچر ہیں وہ اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ جو سیروٹرنین ہے اس کا مایگرین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ریلیشن ہے اس کے علاوہ کچھ نیرو ٹرنسمیٹرز بھی ہیں جو درد کے درد یہ اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ کیلسٹرنین ہے جینز ریلیٹڈ جو ہے پیپٹائیڈ ہے سی جی آر پی جن کو کہتے ہیں مایگرین جو ہے اس کی جو ٹریکرز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں یہ ٹریکر ہو سکتا ہے سب سے پہلے جو خواتین ہیں ان میں اگر ہرمونز کی جو چینجز ہیں اتار چڑھاو ہے وہ ڈسٹرپ رہتا ہے اسپیشلی جو ہے وہ اسٹروجن کا اتار چڑھاو جو ہے وہ مینسز سے پہلے اور مینسز کے بعد جو ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا ٹریکر ہے مایگرین کی طرف اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیورنگ پرگننسی جو ہے وہ یہ جو کہ ہرمونز جو ہے ان کا بیلنس وہ پر نیچے اتر رہتا ہے تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ مایگرین ہو جائے اس کے علاوہ جو مینوپاس کی جو کنڈیشن ہیں یعنی جب خواتین کی جو مینسز ہیں وہ بلکل بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سیمٹمز آتے ہیں یعنی جو کنڈیشن ہیں جس کو مینوپاس کہتے ہیں سنجاز کہتے ہیں وہ بھی چانس ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اس کی یوٹرس آپریشن کر کے کسی بھی وجہ سے جو ہے انہوں نے نکال دیئے اور وہ ہرمونس تھرپی جو ہے وہ لے رہی ہے یہ کنٹرسپٹک میڈیشن اس کے علاوہ اگر لے رہی ہے تو وہ بھی ایک اس کا جو ہے وہ ڈرگر ہے اس کے علاوہ اگر الکہول وائن یا کافی جو ہے اس کی جو بہت زیادہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے نمبر تین جو ہے وہ سٹریس ہے کہ سٹریس جو ہے وہ مایگرین کو کاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سلیپ چینجز ہیں وہ بھی اس کو کاز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ سنسری سٹیمولیشن ہے جیسے برائٹ لائٹ ہے یا سن لائٹ ہے تو وہ بھی دسٹرپنس کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ساؤنڈ ہیں یعنی لاؤڈ ساؤنڈ یا سٹرانگ سمیلز جو ہیں وہ بھی ٹرگر کر سکتی ہیں مایگرین کو اس کے علاوہ فیزیکل جو فیکٹر ہیں یعنی انٹینس جو ہیں وہ فیزیکل اگزرشن اگر کسی نے کی ہے یا سیکچل ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ کی ہیں تو اس کے ساتھ بھی مایگرین کا بہت بڑا ریلیشن ہے اس علاوہ اگر ویدر چینجز آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بادل جو ہیں آتے ہیں یا تھنڈر سٹرانگ سے ہو آتے ہیں تو ان کی جو طبیت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے پھر کچھ مخصوص میڈیکیشن ہے ان کی استعمال کرنے کے ساتھ بھی مایگرین جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ جو چیز ہے سالٹی اور پروسس جو فوڈ ہیں ان کی استعمال کرنے کے ساتھ چونکہ ان کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو مایگرین کو ٹرگر کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو مایگرین کے ریس فیکٹر ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اگر کچھ لوگوں میں فیملی اسٹری ہے مایگرین کی تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی فیملی کے اندر بھی اس طرح کی ایشیز آجائیں سیکنڈ جو ہے عمر کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے یعنی ایج ریلیکٹڈ جو ہے وہ ریس فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ بیسے کے لئے مایگرین تو کسی عمر کی جو لوگ ہیں ان کو ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ جو پیورٹی کی جو ایج ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور تھرٹی یار تک جو ہے موس پرابلی یہ پیک تک جاتا ہے اور پھر آستہ آستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل جو ہے اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ مردوں میں مقابل میں جو فیمل ہیں ان کو یہ ملے تین گناہ ملے تھری ٹائمز زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو مایگرین ہو جائے اور نمبر فور جو ہے وہ ہرمونل چینجز ہیں اگر باڈی کے اندر وہ ہوں گی تو یہ بھی ایک ریس فیکٹر ہے ہمیپیتھک ٹریٹمنٹ فار مایگرین یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیپیتھک کی جو رمیڈیز ہیں وہ جو مایگرین ہے اس پر کتنے زیادہ اثر رکھتی ہیں اور سب سے پہلے تو جو ہے کہ ایک روٹ سمٹم جب بھی آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی بیماری کے ہو تو آپ کے پاس جو فرسٹ میڈیشن ہے اور ایکو نائٹ کے جو کرانہ کے ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ بیلے دونا ایکیوٹ سمٹمز آئے ختم ہو گئے مایگرین کے اندر سمٹم یہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ حرکت سے اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نقص و میکہ جو ہے one of the best میڈیشن for the management of مایگرین ارسینک الگم ہے اگنیشیا ہے اگر ٹینشن کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ جو ہے اس کا ریلیشن ہے یہ سٹریس کے ساتھ ہے تو جیلسی مام ہے اس کے بعد اگر نزلے کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن بن رہا ہے تو کالی بھائی کرومی کم ہے سلفر میں آرڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اگر جو موٹل ہو گئے ان کے اندر اس طرح کی ایشیز ہیں تو کلکیریہ کارب ہے اس کے علاوہ eleven نمبر پر گلو نائن ہے نیٹرومیوراتیکم ہے سنگونیرگیہ جو ہے وہ رائٹ سائیٹ پہ ہو یہ لیفٹ سائیٹ پہ ہو دونوں پہ علا کام کرتی ہے اس کے علاوہ آئرس ورسیکولر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھاتی ہے اس کے علاوہ سلیشیا ہے سپیجیلیا جو ہے وہ لیفٹ سائیٹ کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور جو ٹریجیبل نرو ہے اس پہ بھی اس کا بہت بڑا ایکٹ ہے اس کے علاوہ جو پلسٹیل ہے کیونکہ اس کے جو اطراف ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اور عوارگی پائی جاتی ہے اس کے دردوں کے اندر یعنی رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ جیز چلتا رہتا ہے تو یہ پلسٹیلیا کا مزاج ہے اس کے علاوہ فاسفورس ہے اور وہ نیٹرومیورکوکرانک بھی ہے یعنی اگنیشیا اگنیشیا کے بعد امراغریشیا امراغریشیا کے بعد نیٹرومیورکوکرانکتھ فاسفورس تو یہ ایک سیکونس کے ساتھ جلتی ہے بات اس کے علاوہ چائنہ جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے اس میں اس کے علاوہ ایسیڈم فاسفوریکم ہے سیپیا ہے اگر جو ہرمونز ہیں ان کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو گئے اور اس کے ساتھ جو مسلسل جو متلی اور یہ نازی ہو رہا ہے تو اپیک آکھ ہے اور پھر زنکم فاس ایک one of the best medicine ہے یہ ہم نے تقریباً 24-25 medicine آپ سے ڈسکس کی ہے اس کے لیے مائگرین ہے اس کے لیے امپیتھی میں بہت ساری medicine ہے accordingly آپ اس کو جو ہے وہ سکرائب کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک سرے بھی بہت بڑی medicine ہے اور ایک اور medicine ہے جو مائگرین پر بہت اشار سے رکھتی ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر امدجاز آفیشل thank you